بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیلیک ڈیزیز گندم سے الارجی ہمارے ہاں بہت زیادہ بچوں میں مینل نیٹریشن پائے جاتا ہے اور مینل نیٹریشن کے ساتھ ساتھ اکثر پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ سیلیک ڈیزیز پوسٹیو ہیں گندم سے ان کو الارجی ہے اس میں صرف موٹی سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ سیلیک ڈیزیز یا گندم کی الارجی کے جب مریض ہوتے ہیں وہ کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے ہیں پہلے ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو گندم کی الارجی والے مریض کو نہیں دینی چاہیے یا گندم کی الارجی والے بچے کو نہیں دینی چاہیے گندم کی الارجی والے مریض گندم کا استعمال اور جو بارلے جس کو ہم بہتے ہیں اس کا استعمال نہیں کر سکتے گندم یا گندم سے بنیوشاہ اشیا آپ نے استعمال نہیں کرنی بچوں میں یا ایسی چیزیں جس میں جو کا استعمال ہوتا ہو وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی اس کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں جہاں پہ جو اور گندم کا استعمال ہوتا ہے جیسے بیکری پروڈکٹس ہیں اس کے علاوہ گول کپے ہیں بسکٹ ہیں فروٹ کیکس ہیں سموسے ہیں پکوڑے ہیں اس کے علاوہ کریم رول ہیں کیکس ہیں اور اس کے علاوہ سوجی ہو گیا میدہ ہو گیا سبتو ہو گئے اور بزار کے شاہ جس میں ٹومیٹو سوس وغیرہ آ جاتی ہے روٹی ہو گئی پراتھا ہو گیا یہ چیزیں جو ہیں آپ نے سی لیے گندم کی الرجی والے مریض میں استعمال نہیں کرنی اب وہ کونسی چیزیں ہیں جو گندم کی الرجی والے مریض کھا سکتا ہے یا استعمال کر سکتا ہے سب سے پہلے بیسن یا بیسن کی بنی ہوئی روٹی چاول یا چاول کے آٹے کی بنی ہوئی روٹی اس کے علاوہ مکائی یا مکائی کی بنی ہوئی روٹی اس کے علاوہ تمام قسم کے فروٹ ساب دے سکتے ہیں سبزییں دے سکتے ہیں بچوں کو اس کے علاوہ مرگی دے سکتے ہیں مچھلی دے سکتے ہیں گئی دے سکتے ہیں بکرے وغیرہ گوشت وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں مسالہ جات اور تمام مشروبات اس میں آتی ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں دوڑ اور اس سے بنی ہوئی تمام عشاء کھا سکتا ہے یہ بچہ بیسن کے لڈو چاول کی کھیر گجر کی کھیر چنے کی دال کا حلوہ پیٹھے کا حلوہ انڈے کا حلوہ گھر میں پناہ کر دے سکتے ہیں یہ موٹی موٹی ہیں چیزیں جو گندم کی الارجی والے مریض کو ہم دے سکتے ہیں کیونکہ اکثر یہ والدین جن کے بچے سیلک پوزٹیو ہیں سیلک ڈیزیز گندم کی الارجی کی بیماری کا شکار ہیں تو پرہیز نہ ہونے کی وجہ جیسے بار بار بچہ بومٹنگ اور ڈیریہ کا شکار ہو رہا تھا جس کی بھی سے بچہ بیٹھ گئے نہیں کار رہا ہوتا برائے میربانی اس پر عمل کریں انشاءاللہ سیلک والے بچہ جو ہوا کو زیادہ تنگ نہیں کرے گا شکریہ